موسیقی اسلام علیکم جنرل نیوز ایشٹی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بولیٹن پر بولیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں چولستان سے چولستان میں گرمی اپنے اروج پر ہے تیز اور شدید گرم لو چولستانیوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے توبوں میں پانی ختم نہروں کا پانی بند ہے زیر زمین پانی کروا چولستانی کہت سالی کے دہانے پر توبہ سالم سرپا پانی اور خراک نہ ملنے سے دو سو بھیڑے مر گئیں انسانوں اور جنروں میں ترہ ترہ کی بیماریاں جنم لینے لگیں آپ کو بہاول پر کے سہرائی چولستان سے افسوسناک صورتحال سے آگاہ کر رہی ہیں سہرائی چولستان میں پانی کے ٹوبے خوشک ڈیپ ڈیزرٹ کی کئی علاقوں میں چولستانی اور ان کے مال مویشی پھنس چکے ہیں روزانہ سیکڑوں بھیڑ بکریاں اور لیگر جانوروں کے مرنے کی تلات آبادیوں کی طرف نقل مکانی کر کے آنے والے چولستانی بھی مشکلات سے دوچار ہیں چولستان کی آبادی کے علاقوں کی نہریں بھی خوشک ہیں چولستانیوں کے ساتھ ان کی لائف سٹاک کو پانی کی ادم دستیابی سے سخت مشکلات کا سامنا ہے توبہ سالم سر، نمکھو، توبہ جوگڑی، توبہ چھلہ کے مویشی، پال چولستانی، کالو کوریشی، سہراب، شیر محمد، نظر کوریشی، کبیر خان، مصطفیٰ کوریشی وغیرہ کی سیکڑوں بھیڑ بکریاں پانی نہ ملنے پر پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر رہی ہیں موجودہ سنگین صورتحال کی وجہ سے چولستان میں بسنے والی انسانی زندگیوں کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں اگر حکومت اور متعلقہ اداروں نے فوری نوٹس نہ لیا تو کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے ملک بھر کی طرح بیورو آفس بہاول نگر میں بھی جنرل میڈیا گروپ کی پہلی سالگرہ کا کیک کٹا گیا اس میں سینئر صحافیوں نے شرکت کی بیورو چیف صاحبزادہ وحید خرل اور محمد اسلم چودری ڈپٹی بیورو چیف نے صحافیوں کے ہمراہ سالگرہ کا کیک کٹ کر ادارہ اور جنرل نیوز کی پوری ٹیم کے لیے دعا کر آئی بیورو آفس کے باہر بہترین لائچنگ بھی کی گئی تھی اسی پر مزید بات کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف بہاول نگر شودری اسلم سے جی اسلم آگاہ کریں جی الحمدللہ آج جنرل ایچڈی اور جنرل نیوز کی سالگرہ کا ایک سال مکمل ہو چکا ہے تو ہم چھوڑی شاد سے پوچھتے ہیں کہ اس نے عوام کے اور جنرل نیوز کے درمیان میں جو کیا رابطے رکھے اور کیا اس میں عوام کی کیا رائے ہے اور آپ کی کیا رائے ہے جن پر ہیں جی سب سے پہلے تو میں جنرل نیوز کو جو ایک سال پورا ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا جو جنرل نیوز حق اور سچ کی عواز کو بلند کرتا ہے وہ جو غریب لوگوں کے مسائل ہیں وہ جو آلہ اکام تک لے کے جاتا ہے تو اس پر میں ان کو جنرل نیوز کو ایک سال پورا ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں جی جناب نشانسہ بتا رہے تھے کہ جنرل نیوز حق اور سچ کی عواز کو بلند کرتا ہے تو اس کے بعد میں صدر جو ایک بلند کرتا ہے جنرل نیوز کے حق اور سچ کی عواز کو بلند کرتا ہے جی جناب آپ اس پر دلد کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر الحمدللہ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں مقام ہے اور یہ ہمارا جو ادارہ ہے روزنامہ جنرل ڈی جنرل اور جنرل نیوز ٹی وی ایچڈی کا ایک سال نصریات کا مکمل ہو گیا ہے اور اس میں جو ہمارے جو مالک ہیں جو چیف اگزکر ہے جوسف تھرین صاحب یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور ہمارے پاکستان کی پوری ٹیم کو جنرل نیوز ٹی وی چینل اور روزنامہ جنرل کی پوری ٹیم کو جاتا ہے کریڈٹ کہ ہم نے ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم نے پاکستان بھر میں دن رات محنت کی اور جو مظلوم تبقات تھے پاکستان کے غلیب لوگ جن کی کوئی آواز سنتا نہیں تھا ان کے عالی عوانوں تک پہنچائی اور ان کے مسائل جو وہ حل ہم نے کرائے جو وہید صاحب جو بتا رہے تھے غلیب اور مظلوم لوگوں کی آواز جو عوانے والا تک پہنچائی اب اس سے آگے میں عمر حسینی صاحب سے جو جی بلکل یہ بہت خوشائن بات ہے کہ لوگ نامہ دی جنرل ملتان کی کامیاد اشار پر ہم ہم آج جو پہلے سالگیرہ ہے ہم صاحب دادا وحید خلق تانسیل صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جو سنس دیم صاحب اور جو ان کی پوریٹی میں دی جنرل نیول ایچڈی چینرل کے حوالے سے بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مظلوم اور بس عوام کی آواز حکامے بالا تک پہنچائی جاری ہے تو یہ بہت خوشائن بات ہے اس پر ہم ان کو بہت خوشائن بات پہنچائی جاری ہے حاصل پر غریب محلہ ندیم اقبال شہید چوک کے قریب اغواکاروں کی جانب سے آٹھ سالہ بچی اغوا کرنے کی کوشش بچی کے بھاگنے اور شور مچانے پر اغواکار گاڑی لے کر فرار ہو گئے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج جنرل نیوز کو معصول ہو گئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچی کے شور مچانے پر اغواکار بچی کو پیچھے سے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بچی کے ساتھ دیگر بچے بھی بھاگ رہے ہیں ناکام کوشش پر اغواکار گاڑی لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے مقامی پولیس کے جانب سے ابھی تک کوئی پیش رکھ سامنے نہیں آئی اہلِ علاقہ نے آر پیو اور ڈی پیو سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا ساجن بھاٹیا زلی صدر منیورٹی ونگ بہاول نگر عید ملن پارٹی قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہمہنگی کے ذریعے تمام سیمینار مناقض ہوا مہمانی خصوصی ڈیویجنرل صدر بہاول پور پی ایم ایل این حل در عزیز عوامی لیڈر چودی نورن حسن تنویر زلی چیئرمین میاں افصل خان جویا ڈیپٹی جنرل سیکریٹی اختر صدیق چویا زلی صدر اکلیتی ونگ ساجن بھاٹیا تحصیل صدر فورٹ عباس حاجی محمد سلیم زاہد نائف صدر مرزا اختر علی مغل تحصیل صدر حارون آباد شاہد تحصیل صدر حارون آباد اکلیتی ذلفقار پریمی برگر پورن لال منصف چودری میٹھا رام پندیت سنجے بابو نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر ایمین ای چودری نورل حسن تنویر نے قومی امن کمیٹی کے تمام میمبران اور عدداران کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ زلہ بہاول لگر میں امن و امان اور بھائی چارہ قائم رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اس میں تمام مذاہب تمام مسالک اور ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہیں انہوں نے کہا میں کوشش کروں گا کہ ڈی سی آفس میں امن کمیٹی بین المذاہب ہمانگی امن کمیٹی بین المذاہب ہمانگی کے لیے ایک دفتر منظور کروائیں اس شہر کی بہتری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے اس موقع پر میمبران امن کمیٹی کے سینئر ادداران نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے امن کمیٹی بین المذاہب ہمانگی بہاول لگر کی ہر تحصیل اور شہر میں میمبران بنانے کا عظم کیا اور امن کمیٹی بین المذاہب ہمانگی میں اپنا کردار ادا کرتے رہنے کا بھی عظم کیا حارون آباد کمی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہمانگی کے زیر اعتمام اید ملن پارٹی کے حوالے سے تقریب کا اعتمام کیا گیا تقریب میں بطور مہمان خصوصی پاکستان مسلم لیگ نون کے امن اے چودری نور الحسن تنویر صدار منور دوگر چودری شاہد جمیل امن اے مزہر رشید مرکزی کوارڈینیچر محمد احمد لالکہ ڈپٹی جنرل سیکریٹی پنجاب اختر صدیق جویا زلائی صدر افضل خان جویا زلائی جنرل سیکریٹی حسن فرید جویا تحصیل چیئرمن فورٹ عباس حاجی سلیم زاہد سابق ایم پی اے فورٹ عباس شاہد انجم تحصیل صدر فورٹ عباس پروفیسر ڈاکٹر غلام مہیدین غلام مرتضی وائس چیئرمن جنوبی پنجاب کاری ادنان جویا اور سیاسی اور سماجی شخصیات وکلا برادری انجمن تاجران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ڈپٹی جنرل سیکریٹی پنجاب حافظ اختر صدیق جویا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امن کو یقینی بنانا ہر پاکستانی کا فرض ہے ہم سب کو مل کر اس پر کام کرنا چاہیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے زلائی جنرل سیکریٹی حسن فرید جویا کا کہنا تھا کہ امن کمیٹی ہر گاؤں کی سطح پر کام کر رہی ہے اور بہاول لگر میں امن کمیٹی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے بولجن میں آگے بڑھتے ہوئے رکھ کرتے ہیں کہرور پکا کا نہروں میں پانی کی شدید ترین قلت سے کاشت فصلیں برباد ہونا شروع ہو گئیں کہرور پکا میں چالیس ہزار اکر ڈکوے پر کاشت مکعی کی فصل شدید متاثر تحصیل بھر میں پینتیس ہزار اکر پر کپاس کاشت کی بجائے ابھی تک بارہ ہزار اکر کاشت ہو سے کی کسانوں کا نہری بندش پر حکومت کے خلاف اتجاج مزید بات کرتے ہیں عبرار احمد تور سے جی عبرار آگاہ کیجئے گا جی پاکستانی معیشیت کو چلانے میں زراعت کو ریٹ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے کسان جب بھی کوئی نئی فصل کاشت کرتا ہے تو سب سے پہلے مہنگا بیج خریدنا پڑتا ہے اس کے بعد مہنگی خات خریدنی پڑتی ہے اگر سستی ملتی ہے تو وہ نئی پانی سستہ ملتا ہے اس وقت جو کہ نئی بلکل خالی ہیں کسان بھی کافی پریشانی کا شکار ہے میرے ساتھ کچھ کسان موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں جی بتائیے گا یہ نئیروں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کیا میسید دینا چاہیئے میسے یہ ہے کہ بیجان پہلے لوڈ شہدیں ختم کریں لو جہاں نئی پانی پورا کریں کیونکہ نئی پانی آسی تو ساکو فسل تیجھڑے بہا ہونے دی آسانی تھی سی آسانی وجہ ہے کہ پانی ہوسید ساڑی فسل یعنی کافتگار ہریالی ہر چیز آسی لیکن لوڈ شہدیں دیو بجان دو بیجان دو گھنڈے لیٹ آوے چار گھنڈے ناوے پانچ گھنڈے ناوے ایک گھنڈے دیا چار گھنڈے جا ساکو ڈاڑا آٹھٹھٹھ گھنڈے پانی لامن پہ میں دے ساڑھٹھ گھنڈے پانی ملدہ بھی ہے ہی وجہ ہے سب ہوں پریشان ہے ساکو کھا دے نوہزار دو سو ساڑھٹھو اٹھا سی سو سب کتنی تونے کھانڈے بھی یوری گرنوانیو لینے جو کھا دے بیجان کھا دے تری سو ساڑھٹھے تری سو چو بیجان ہی وجہ ہے سب پریشان ہے ساڑھے بہر حال سورت حال کوئی نہ کوئی فیلسال مسئلہ سو چاہنے جی کسانوں کا یہی کہنا ہے ایک تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم کھیتوں کو پانی نہیں دے سکتے دوسرا یہ جو چالیس چھوٹالیس ڈگری پر یہ سورت تپشم مار رہا ہے اس کی وجہ سے مکہی کی فصل کو ہر چوتھے دن پانی کی ضرورت پڑتی ہے اگر یہ پانی پورا نہ کیا جا سکا تو بیس سے پچیس من فی ایکرڈ اوسط کم آئے گی کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ نیروں کا پانی چھوڑ دیا جائے جس سے ہماری پریشانی کم ہو جی آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں تھانہ ٹبا سلطانپور پولیس کی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی کاروائی چوک میتلا سے خفیہ ایجنسیوں کی نشاندہی پر ایسے چھوٹ ٹبا سلطانپور اور ان کی ٹیم نے ریٹ کر کے الکوہل شراب سے بھرے دو کنٹینر جن میں ایک لاکھ چھ ہزار پانچ سو لیٹر الکوہل شراب پکڑی گئی اور چار افراد کو گرفتار کر لیا دو بڑے کنٹینر اور جی لائی گاڑی بھی پکڑ لی ملزمان کے خلاف مقدمات درش کر کے حوالات میں بند کر دیا آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں تھبا سلطانپور پولیس نے اہم کاروائی کی ہے چوک میتلا سے خفیہ ایجنسیوں کی نشاندہی پر ایسے چھوٹ ٹبا سلطانپور اور ان کی ٹیم نے ریٹ کر کے الکوہل شراب سے بھرے دو کنٹینر جن میں ایک لاکھ چھ ہزار پانچ سو لٹر الکوہل شراب پکڑ لی اور چار افراد کو گرفتار کر لیا دو بڑے کنٹینر اور جی لائی گاڑی بھی پکڑ لی ملزمان کے خلاف مقدمات درش کر کے حوالات میں بند کر دیا قصبہ گجرات تھانہ محمود کوٹ کی حدود تھٹھا گرمانی میں زمین کے تنازع پر لیڈی ہیلتھ ورکرز اور اس کے خامن کو گھر میں گھس کر بےہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا مزید بات کرتے ہیں محمد کامل لطیف ورٹو سے جی کامل آگاہ کریں جی تھانہ محمود کوٹ کی حدود تھٹا گرمانی میں یہ واقعہ پیش آیا لیڈی ہیلتھ ورکر رکیہ بانو اور اس کے شوہر کو سجاد اور سجو صدیق منیر اسمائل شہنشاہ نامی شخص جن کی قوم ٹھگانی ہے تشدد کرنے کے بعد اپنی قومی ڈیرہ پر لے گئے لیڈی ہیلتھ ورکرز پر تشدد کیا کپڑے بھی پھار دیے گئے ون پائیو کی کال پر چوکی عصن والی پولیس موقع پر پہنچی اور میاں بیوی کو ازاد کروایا لیکن ترخواست دینے کے باوجود بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی نامقدمہ درد کیا گیا متاثرین نے ڈی پیو مزفرگاڑ سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے جی پیٹرولنگ چیک پوسٹ کرما والا چوک صلح پاک پتن کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کا خلاف کاروائیاں جاری ہیں ایس پی پنجاب ہائیوے پیٹرول ملتان ریجن ہما نصیر کے ہدایت پر زیر نگرانی ڈی ایس پی پنجاب ہائیوے پیٹرول پاک پتن ملک محمد رفیق پوسٹ انچارش آتف بشیر ہمرا ٹیم نے دورانے گشت کاروائی کرتے ہوئے تین افراد کو گرفتار کر کے ناجائز اسلحہ بارہ بور ریپیٹر ماہ اٹھاون کارتوس دو عدد پسٹل تیس بور ماہ باون گولیاں برامت کر لیں تینوں ملزمان کے خلاف تھانا کلیانا میں ایف آئی آر ایک سو چھپن ایک سو چھپن ایک سو پچھپن بٹا بائیس درش کر لیے مزید تحقیقات جاری ہیں پوسٹ انچارج آتف بشیر سب انسپیکٹر مہرر پوسٹ تصور حسین سپرانے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف اسی طرح کاروائیاں جاری رہیں گی عوام الناس کو چاہیے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور جرائم پیشہ افراد کے نشان دہی کریں انشاءاللہ جرائم پیشہ افراد سے آہنی ہاتھوں سے نبٹا جائے گا نمبردار عبدالصدار عباسی کے دیرے پر تحریک انصاف کے امیدوار ایم پی اے محمد عثمان چنل نے کورنر میٹنگ کی اور کہا کہ ہم عملی کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور کام پر تحریک انصاف نے عملی جامع پہنایا ہے کورنر میٹنگ میں آمیر نمبردار صدام حسین عباسی اختر عباسی عدیل عباسی وقاس عباسی صفتر عباسی محمد عرفان عباسی شاہد عباسی اسد عباسی محسن عباسی اکاش عباسی نمبردار ملک سلیم مدنی عباسی اور دیگر لوگوں نے شرکت کی محمد ناصر اقبال خان سینئر کولم نگار ادارے کے لئے نیک فارشات کا اظہار کیا انہوں نے کیا کہا آئی آپ کو سنواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ناصر اقبال خان ہے میں کولم نگار ہوں اور انٹرنیشنل ایمان لائیٹس مومنٹ کا مرگ لہور سے میں ارز کر رہا ہوں کہ جنرل میڈیا گروپ کو مصبت اور تعمیری صحابت کے ساتھ ایک سال مکمل ہونے پر دل کی اتھا گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کے لئے سمیمے قلب سے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں جنرل نیوز ایچ دی چینل اور روزنامہ دی جنرل نے جس طرح عوامی مسائل کو اجاگر کیا اور ایک طبقہ فکر کی آواز بنا اور عوام کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا میں سمجھتا ہوں کہ اور امید بھی کرتا ہوں یہ چینل اپنی روایت کو برقار رکھتے ہوئے اپنی شاندار روایت کو برقار رکھتے ہوئے پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے پسواندہ علاقہ جات اور عوام کو درپیش مسائل کا حقیقی ترجمان بنے گا آخر میں میں جنرل نیوز گروپ نیوز چینل کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ